حق حسین حق حسین پھر بولو حق حسین حق حسین بازو کہو کے نواز سے رسول امام الانبیاء کے پیارے نواز سے حضرت سیدنا امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین پاک کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کا اظہار کریں درہ دونے ہاتھ اٹھا کے یا حسین یا حسین کی صدا بلان کرو حق حسین حق حسین حق حسین پھر بولو حق حسین حق حسین حق حسین حق حسین حق حسین چلو میں اپنی نوکریدہ غازی مولا حسین سے ذکر دو کرتا اپر کرم کا بھیگا ساون حسین ہے محول ہے غاؤں کا محول ہے لیکن فیصل آباد کا علاقہ ہے اردو بھی سمجھتے ہیں بنجابی بھی سمجھتے ہیں انشاءاللہ رلا مرلا کے دونے کام انشاءاللہ چلا کے تو اڑی شامن پیش کریں گا سنو او پتر اپنیاں گل نہ چھڑو کھیڑا نہ چھڑو میرے وال توجہ کرو جیدی توجہ میرے وال ہے ذرا بلند آواز نہ بولے سبحان اللہ ایک اور کام کرو اجڑے سمجھدار نوجوان پچھے بیٹھ کے نے اٹھ کے نا دویچ آ کے بیٹھو آجو جناب جناب تسی بھی آتشیف لے آو آجو 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 اوسرا بچے بھی کنٹرول ہو جنگی ابر کرم کبھی کا ساون حسین ہے کتنے حسین حرفوں کا آنگن حسین ہے ممکن ہی نہیں کہ مٹا ممکن ہی نہیں کہ مٹا سکے کوئی اس لا الہ الا اللہ کے کلمے کا زامن حسین ہے اس لا الہ الا اللہ کے کلمے کا زامن حسین ہے جو پیچھے دوست لائن کے اندر کھڑے ہیں پرائے میرے بانی بندال کے اندر دوستوں کے ساتھ مل کر بیٹھیں ابھی ابتدا ہے ابھی تو ابتداع عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا ابتدا ہے انشاءاللہ باز ہوگو بھو ہون ایک مرتبہ محبت پیارنل اس عقیدنل درود پاک پڑھو کہ ایسی بیٹھ کے درود پاک پڑھ رہے ہیں اور ساڑھے کریم لجبالہ کا حضور ساڑھا پڑھا جانے والا درود پاک سنو بھی رہے ہیں سبات بھی کر رہے ہیں سانو ویکھ بھی رہے ہیں سانو جانو بھی رہے ہیں باواز بلند ایک مرتبہ درود پاک چھوٹے بڑے سارے دوست مل کے درود پاک پڑھو صلات و سلام وعلیٰ علیہ وصحابی یا سیدی یا حبیب اللہ صلات و سلام وعلیٰ علیہ یا سیدی یا نبی اللہ ایک مرتبہ پھر اعلان کرتا ہوں جو بھائی سائیڈوں پہ پندال کے دائیں بھائیں جا سٹیج کے پیچھے جہاں کہیں بھی کھڑے ہیں میں تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ پندال کے اندر آ کر بیٹھیں اور باعدب ہو کر بیٹھیں نحمدہو نحمدہو ونسلی ونسلیم وعلى رسول کریم وصلاة و السلام وعلى سیدی اللنبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآسحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لکا ذکرک آمند باللہ صدق اللہ العظیم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننی فی بحر غم مگرکن خود یدی سہلنا اشکالنا یا صاحب الجمال غیاسی ید البشر من وجہک المنیری لکد نبیر القمر لا یمکن اثناؤ کما کانا حق ہو بعد از ہدا بزرگ توی قصہ مختصر ہزار بار بشوئیم دہنز مشکو غلاب ہنوز نام تگفتن کمال بے عدبیست بندہ بروردگارم امت احمد نبی دوستدار چہار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل خات پائے غوث آزم زیر سایہ ہر ولی سر لا مقان سے طلب ہوئی سوے ممتحہ وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے اروج کی بلغ الا بے کمال ہی جنہوں سمجھائی ہے در محبت پیار نہ بولے سبحان اللہ سارے یا کبار کی نامی کے بولو سبحان اللہ سر لا مقان سے طلب ہوئی سوے ممتحہ وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے اروج کی بلغ الا بے کمال ہی رخ مصطفیٰ کی جروشنی یہ تجلیوں کی ہمہ ہمیں کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی کشفت دو جا بے جمال ہی کشفت دو جا بے جمال ہی یہ کمال حق محمدی یہ کمال حق محمدی کہ ہر ایک بے جسم کرم رہی سر حشر نارہ امتی حسنت جمیع خسال ہی با خدا ہے مجھے اس کے نبی 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 میرا ذکر و فکر ہے بس جہی سب مل کے پڑیئے سلو علیہی مل کے پڑو سلو علیہی جو وہ مصرہ ہے جو کسی محادث مفقر جا مفسر جا کسی ولیہ کامل جا اپنا کسی صحابی رسول زبان اقدس نہیں نکلا بلکہ جو وہ مصرہ ہے جو میرے اور تیرے کریم آقا مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے لب آئے مبارکہ کو چوم کر باہر نکلا ہے شیق سعادی امام شرف الدین قسیری علیہ رحمہ جب آپ نے قسید مردہ شریف لکھا نہیں شیق سعادی شرازی رحمت اللہ علیہ نے جب تین میرے آقا کی نات لکھنی شروع کی تین مصرے لکھ لیے والا غل اللہ میں کمال ہی کشفت دو جا میں جمال ہی حسن جمی خشال ہی اب چوتھا مصرہ جو ہے وہ لکھنا چاہتے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا لکھوں اسی کشم کشم وقت گزرتا ہے رات کا وقت ہوتا ہے ادھر فلاتے ہیں شیخ سعی شرازی علی رحمہ بارگاہ رسالت میں میرے آقا کے قدمین شریفین کو بوسہ دیتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر ارد کرتے ہیں لچپال میں نے آپ کی بارگاہ میں اپنا نات لکھی ہے میرے آقا فرماتے ہیں سعی سناؤ شیخ سعی شرازی ارد کرتے ہیں حضور میں نکھ بالاگل میرے نبی مسکرا کر فرماتے ہیں سعی آگے لکھ دے سلو علی وآل کوئی عمل نے چجدہ کول میرے نفخر کسے کمال ہوتے گنتی کرا گناہ ہوتے لکھا ہین گناہ وال وال ہوتے کوئی عمل نے چجدہ کول میرے کوئی عمل نے چجدہ کول میرے نفخر کسے کمال ہوتے گنتی کرا گناہ ہوتے حد کوئی نہیں لکھا ہین گناہ وال ہوتے کئی واری میں سوچنا کی میں ترس کردہ رب سوڑا میرے حال ہوتے اکو عمل مستانیاں یاد میں درود پڑھدہ ہاں نبی بے مشال ہوتے اکو عمل مستانیاں یاد میں درود پڑھدہ ہاں نبی بے مشال ہوتے ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھو میں محفل پاک کا تعارف پیش کرتا ہوں مل کر درود پاک السلام وآلہ یا رسول اللہ وعلا آلی کا وآسحاب یا سیدی یا حبیب اللہ السلام وآلی کا یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلی کا وآسحاب یا سیدی یا رحمت لیلالامین اب اب اسی وقار آج کی نورانی روحانی عدبی فکری مذہبی پانچمی سلانہ عظیم وشان محفل پاک بسلسلہ ذکر ملاد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ سلم کے حوالہ سے نقاط پذیر ہے انتہائی مبارک بات کے مستحق ہیں انجمن سلطانیہ ملاد کمیٹی نیلیا والا فیصل آباد کے جتنے بھی غیور نوچوان ہیں جنہوں نے مل کر محبت سے عقیدت سے آج کی سرمہ فلیپاک انتظام نام حصول برکت کے لیے حوصلہ فضائی کے لیے عقیق دیتا ہو جناب محترم بھائی محمود الحسد صاحب بھائی فرہاد بٹ صاحب جناب بھائی جعوید اکبال صاحب بھائی آشک علی صاحب اور جامعہ مسجد غوثیہ کے امام خطیب اور ان کے ساتھ جتنے بھی اس علاقہ محفل پاک کے لیے جن بھائیوں نے اپنا تعاون اپنے خدمات کو پیش کیا جنہ دام درم قدم سخ نے جس طرح سب محفل پاک کو سجانے کے لیے اپنے خدم پیش کیا ہے میں سبھی دوستوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات میرے ان بھائیوں کا انجمن سلطانیہ ملاد کمیٹی کے جتنے بھی کار کنان ہے بھائیوں کا اس پیش پاک کو سجانا آپ دوستوں کا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ ہے آلیہ قیمبر قبول فرما کر ہم سب دوستوں کے لیے ذریعہ نجات بنائے اور ہمیں دھیروں دھیروں عجر عظیم عطا فرمائے عطاری شاہب سلمہ حلباری جن کے توسل سے بندہ نچیست اس بزم کے اندر حاضری کی سعادت کا شرف حاصل ہو رہا ہے میں دعا گو ہوں کہ رب کائنات جناب محترم حضرت علامہ کاری منیر احمد عطاری شاہب رب کائنات ان کی آواز و انداز میں علم و عمل کے اندر مزید برکتیں اور فیوز و برکات عطا فرمائے آئیے اب اب اسی وقار آج کی خوبصورت میں فلی پاک کا اب بقائدہ آغاز تلاوت قرآن مجید فرقان حمیز سے شروع چاہتا ہے جتنے بھی سننے والے میرے بھائی ہیں جہاں کہیں بھی اپنا کھڑے ہیں بیٹھے ہیں میں تمام کے اندر پہنچ چکے ہیں اور بڑوں کی اب کمی ہے تو لہذا جتنے بھی بھائی میری آواز کو سنن رہے ہیں میں اپنے سننے والے تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جلد پڑ ڈال کے اندر آئیں اور آ کر میں فلی پاک کی خسن میں مزید اضافہ کرنے کی سعادت حاصل کریں آئیے اب میں تلاوت پیش کرتا ہوں آپ کے اس علاقہ سے ان کا تعلق ہے میرے محترم میرے بھائی جناب حضرت علامہ مولانا کاری منیر احمد اتاری زیدہ مجدہ آپ سے انتہائی محبت سے انتباس گزار ہوں کہ جناب محترم آپ تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ سے آج کی صورت میں فلی پاک کا بقائدہ آغاز فرمانے کی سعادت حاصل کریں اور تصور ہی تصور میں ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی ہم نوائی میں بارگاہ رشالت معاف یعنی شاہید قرآن کی بارگاہ آلیہ تک لے جانے کی سعادت حاصل کریں آئیے اب ایک مرتبہ پھر اپنے بیٹھنے کا جاکنے کا اپنی عقیدت کا ادھار کرنے کے لیے سبوت پشک کرنے کے لیے باوازے بلند نعرہ پشک کرتے ہیں جتنے بھائی بیٹھے ہیں میں تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر محبت فرمائیں اور باوازے بلند باز سوق ہو کر نعرہ کا جواب دے نعرہ تکبیر میں سپید اس کر کے بول رہے ہیں تو انہوں سمجھ بھی آئے گی اور تو آڈی توجہ بھی میری جانب رہے گی ایک مرتبہ پھر ہاتھ اٹھا کے بولو نعرہ تکبیر اچھی بولو میرے بیر نعرہ تکبیر لیتا ہوں مشکلیں جب بھی مجھے گھیرتی ہیں میں اپنے نبی کو پکار لیتا ہوں ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو نعرہ رشالت پھر بولو نعرہ رشالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق تیبہ کے خوب صورت نظاروں سے پیار ہے پھولوں سے ہے محبت خاروں سے پیار ہے ابو نعرہ تحقیق نعرہ حیدری پھر بولو نعرہ حیدری جس دل میں شاخ الف الف کھلی نہیں سکون کی دولت اسے ملی نہیں ہمیں تو زندگی نے یہی درست دیا ہے اس زندگی پہ لانت اور جس میں علی نہیں درہ دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جس ملاد مصطفیہ